بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے خبریں ہم رکھ دوں دو طاقتوروں کی لڑائی میں اس وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا معاملہ ہے ملازمت مدتی توسیع اور بڑے عدے پر نظر ایک بلاول کی حمایت میں ایک پروجیکٹ شہباز شریف کو کامیاب کروانے کے لیے اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا اور تحریک انصاف عمران خان کو ایک دفعہ پھر حکومت کی آفر ہے اور یہ کیمرو میں آفر کی گئی اس دفعہ صاف صاف کا گیا آج بھی حکومت بنا لیں ہم تیار ہیں اور جو اگلی اس سے بڑی خبر عدم اعتماد کی آواز ابھی شہباز شریف نے حلب اٹھایا نہیں ہے حکومت بننے کا پہلا دن ہے اور عدم اعتماد کی باتیں بھی شروع مساق مفاہمت کی آفریں بھی شروع جوڈیشل کمیشن میں نو مئی کے معاملے پر بلاول زرداری نے تحریک انصاف کی حمایت کر دی اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اور تحریک انصاف کا کارکون احمد شاہ اس پر جو معاملہ ہوئے اس پر ایف آئی آر بھی اس پر کارٹ دی کی لیکن آئی جی پنجاب کی کرسی اب خطرے میں یاد رکھیے گا اسے قرمانی کا بکرا بنائیں گے خان کو آڈیو لیکس کیس میں اڈیالا جیل سے باہر لانے کی آج امید تھی اور تین اہم کیسے زدالت میں اس کے علاوہ جو حلف اٹھایا ہے شہواز شریف کا اس میں خیبر پختون خالی امین گنڈاپور نے بائیکارڈ کر دیا شرکت سے انکار ہے محمود خانہ چکچی صدارتی امیدوار کے گھر پر حملہ اور تین صحافی اسطور و عمران ریاست کے بعد تو کون نشانے پر ہیں میڈیا میں گھناؤنا پروپاگنڈا 2018 کی طرز پر شروع ہونے جا رہا ہے تیرہ عرب اس کو لگایا گیا ہے اور نون لے کہ خود اہم لوگ کچن کابینہ کا حصہ کیوں کہہ رہے ہیں حکومت نہیں چلے گی اور دیکھیں تفصیل سے بتاؤں گا تو سب لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس وقت یہ حکومت نہیں چل سکتی اس کی وجہات کیا ہے سب سے پہلے تو ایک تکھیں طاقتور حلقہ جو زرداری کے ساتھ جو بلاور کبزیر ازم بنانا چاہتے تھے اور اس میں انہیں ناکامی ہوئی یہ وہی طاقتور حلقہ جو پاکستان کی طاقتور نشست پر سیٹ پر آنکھیں گال کر بیٹھا ہوا ہے یہ وہ طب حلقہ ہے دوسرا طاقتور شخص جو موجود ہے جو پروجیکت شہباز شریف کو اپنی زد اور انا میں کامیاب کرنا چاہتا ہے اب ان دونوں کے درمیان زد اور انا کی لڑائی کی وجہ سے پاکستان پتھر کے دور میں جا ہے ایک تو دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ چوری کے محل پر بٹوارا جو ہمیشہ رہے گا اور دوسرا پیپلز پارٹی بلاول زرداری جانتا ہے حکومت نہیں چل سکتی آپ پاکستان میں کسی عام شہری کو روکے پوچھیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا یہ حکومت نہیں چل سکتی تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ ساری فگرز اور اشاریم موجود ہیں نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی جو نگران حکومت سنبھالتے ہیں وقت کی رپورٹ صرف آپ پڑھ لیں آپ ریٹنگ ایجنسی فچ کی رپورٹ پڑھ لیں ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں موڈیز کی پڑھ لیں عالمی اداروں کی تمام رپورٹیں دیکھ لیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو دیکھ لیں سٹاک ایکچینج کی حالت دیکھ لیں تجارتی خسارہ دیکھ لیں اس ڈوپتے ہوئے ٹائٹینک میں سوائے ان چاندر لوگوں کے جو یہ ڈوپتا ہوا ٹائٹینک کی اوپر بیٹھے با وہ میوزک سن رہے تھے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہیں چھوڑ کر تمام باہرین سے آپ بات کر کے دیکھ لیں کہ ان معاشی مسائل میں سیاسی عدم استحقام میں داخلی مسائل میں خارجی بھمر میں جو چوری کے منڈیٹ پر اوپر سے ڈاکہ مار کے عوام کی حمایت کے بغیر دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کوئی حکومت چلے تو مجھے بتا دیں آئی ایم ایف چاہے ڈالروں کی برسات کر دے جیسے مصر پر کی تھی لیکن وہ کریں گے نہیں یہ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ شمالی کوریا تو بن سکتے ہیں جنوبی کوریا نہیں بن سکتے یہ کانگو تو بن سکتے ہیں سوڈان بن سکتے ہیں برکینہ فاسو بن سکتے ہیں یوگنڈا بن سکتے ہیں زمبابوے بن سکتے ہیں لیکن یہ ہندوستان کی ایک کالونیک بننے کا بھی خواب نہیں کر سکتے پانچ سات سو تیرہ سو کلومیٹر دور ہندوستان ہے چالیس سال جنگ میں رہنے والے افغانستان سے بھی اب مقابلہ نہیں کر سکتے اور وجہ یہی ہے کہ ان کے رہنما خود اقرار کر رہے ہیں کہ نونلی کی کچن کابینہ کا حصہ رانا سنواللہ برملہ اطراف کر رہے ہیں ہم نہیں چل سکتے وہ کہتا ہے نواز شیف کو سادہ اکثریت سے حکومت بنانی تھی اس نے مانگی تھی نہیں دی بلکہ نواز شیف کو مائنس کر دیا شیفان شیف کی اتنی حیثیت نہیں پہلے دن ہی حلف اٹھاتے ہی سرم اڑاتے ہی اولے پڑھنے شروع ہو گئے آئی ایم ایف نے اٹھارہ فیصد اضافہ عدویات پر اور پیٹرولیم کی مسنوعات پر اور ہر چیز پر جی ایس ڈی کا اور یہ تو ابھی ابتدا ہے دیکھیں تمام مہرین کہہ رہے ہیں جس طرح دو نمبر شادی دو نامردوں کے درمیان کروا کہ آپ اولاد کا نہیں سوچ سکتے اسی طرح جی ڈی بی نوے فیصد بیرونی کرزہ ایک سو تیس ارب ڈالر پچاس فیصد کے قریب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اسی فیصد گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور ہر سال چارز سے ملٹی پلائے کرتے جا رہے ہیں چین سعودی عرب آئی ایم ایف عرب امراد یہ جتنے پیسے دے رہے ہیں دیوالی آپ ان سے نہیں بچا سکتے ٹیکنیکلی طور پر یہ دیوالی ہیں شرائط جو لگائی جا رہی ہے وہ تھوڑے سے لوگوں پر نہیں پچیس کروڑ پاکستانیوں پر ہے حکومت اپنے بینکوں سے بائیس فیصد پر قرض لے رہی ہے ملازمیت کی تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہیں ہنرمند طبقہ ملک چھوڑتا جا رہے جو ملک کو آگے بڑھا سکتے تھے کامیاب کر سکتے تھے وہ نکل رہے ہیں اب شہباز شریف کے جو نئی نوکری ہے ہر ایک نوکری کی طرح جس میں چھے مہینے کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے آپ کو چھے مہینے دیے جاتے ہیں آپ اپنی قابلیت دکھائیں اپنی اہلیت دکھائیں کہ آپ اس کے قابل ہیں یا نہیں شہباز شریف اس سے پہلے سولہ مہینے کام کر چکا اور وہ ناہل ثابت ہو چکا ہے اساقڈار ناہل ثابت ہو چکا ہے اب اسی ٹیم کے ساتھ اب کس طرح اب حکومت چلا سکتے ہیں یہ ایک واقعے کی مار ہے جو آج ہونا ہے یا کل ہونا ہے ان کے سر پر جو حکومت ہے وہ ایک تلوار کی طرح جسے دھاگے سے باندھ کے نہ انہوں نے بال سے بلکہ باندھ کے راکھ دی ہے یہ خارجہ پالیسی کی تنہیہ آپ کے سامنے وزیراعظم بننے کے بعد مبارک بات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے دنیا سے عام طور پر انہیں سوائے تیئے بردگان جس کی شادی میں نواز شیف ایک گواہ تھا بیٹی کی اور چین جو کسی ملک کے اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا اور کسی ملک نے اس غیر قانونی حکومت کو تسلیم نہیں کیا دیکھیں اس سے زیادہ تو افغانستان کی حکومت کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں چین نے بھی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا اور ترکی نے بھی کیا اس طرح دنیا کے دیکھیں دیگر ممالک جو افغان حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آج اگر افغان حکومت اپنے معاملات ٹھیک کر رہے تو ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بہتر دنیا ماننے کو تیار ہے پچیس دن ہو گئے ہیں تمام حکومتیں انہوں نے تقریباً منا دی وزیراعظم کا انتخاب ہوگا شباہ شیف حلو بھی اٹھون لگا مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا سو سے زائد نشستوں کا معاملہ ٹریبیونل میں الیکشن کمیشن ابھی بھی فارم فورٹی فائف اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کر سکتا یہ لنگڑی لولی حکومت بلاول زرداری کو پتا ہے عوام کی مرضی کے خلاف ہے یہ بلاول زرداری جانتا ہے کہ زائیونسٹ کا اس وقت پاکستان پر قبضہ ہے مکمل طور یہ فلسطین والا حال ہے بالکل یہ روز کسی کو مارتے ہیں لوگ چیخے مارتے ہیں ہم چیلاتے ہیں اگلے دن اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں پھر اگلے دن ہم دوسرے شخص پر جس کو مار پڑتی اس پر شور مچاتے ہیں فلسطین اور پاکستان میں جو صرف شکلوں کا فرق ہے پولیس کا یہ ہم جیسے لگتے ہیں ہم جیسے ہے نہیں بلاول زرداری کا بڑا اہم کردار ہوگا شہباز شریف کے خلاف چھے مہینوں کے اندر عدم اعتماد آئے گی اور بلاول زرداری اس حکومت کو گرانے میں پورا کردار دائے گا پیپلز پارٹی یہ الزمات اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں یہ وزیراعظم کی کابینہ کا حصہ اسی لئے نہیں بن رہے کہ جرائم سے جتنا بچ سکیں بچیں اور جب انہیں نظر آیا حالات کنٹرول سے باہر ایراغ لیچے سے پیروں سے کھینچ لیں گے اور یہ آخری کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے آپ یاد رکھئے کہ دیکھیں ابھی آن کیمرہ یہ عمران خان سے انہوں نے جا کے خود اگر معافیاں نہ مانگی میرا نام بدل جی گا شہباز شریف کو حکومت سے نہ اٹھایا تمام عوضوں سے استیفے نہ دیئے تحریک انصاف کے ساتھ نہ بیٹھے اور پیپلز پارٹی ورنہ اپنی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرے گی کوئی خان کا ہر گزرتا دین اس حکومت کے لیے عذیت ہے آپ دیکھیں بلاول زرداری خود کہہ رہا ہے تحریک انصاف کو آئیں آپ حکومت بنائیں نو میئی پہ جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر لیں اور یہی وہ واحد کیس ہے جس پہ انہوں نے سب سے اچھلتے تھے پوری قوم جانتی ہے جھوٹا اور بوگس کیس بلاول زرداری آج کیوں کہہ رہا ہے تحریک انصاف کو آؤ نہ حکومت بناؤ انہیں پتہ ہے کہ یہ عدالتیں نو میئی کے معاملے میں جو زمانتیں دیتی ہیں اور انہیں بار بار تھری ایم پیو میں گرفتار اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کیس میں بھی جان نہیں ہے یہ سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں کچھ لوگ جو ملوث ہیں جلاو گہراؤں میں بیلڈنگیں جنہوں نے جلائیں پاکستان کا قانون ہے چھے مہینے کی اس پر سزا ہے کوئی متبرک جگہ اگر انہوں جلا دے تو سزا زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ تین سال بن جاتی ہے اب اس میں نو میئی میں نہ تو کچھ مرا نہ کچھ زخمی ہوا ماضی میں دیکھیں نواز شریف پر سب سے بڑا کیس آرمی چیف کے تیارے کی ہائی جیکنگ کا تھا جس تیارے میں آرمی چیف سمیت لوگ موجود تھے تمام لوگوں کی زندگیاں خطرے نہیں یہ قتلیں اندر میں آتا ہے لیکن جس طرح اس کو سزا معاف کی گی سپریم کورٹ پر حملہ پاکستان کی سب سے بڑی متبرک جگہ بلکہ دنیا بھر میں عدالتوں کا درجہ انصاف کا بلند ہے یا پارلیمنٹ کا کہہ لیں جیسے ہندوستان کی پارلیمنٹ پر حملہ وہ آج تک نہیں بھولے یہ کسی کسی ریاہشگاہ پر حملہ اس کی اصلیے سب جانتے ہیں یہ جیوڈیشل انکوائری شروع ہوئی کمیشن بنا یا تو وہ حملہ امان کمیشن کی طرح کی رپورٹ نہیں آئے گی سیاسی لانگرنات دیا تو حقائق میں تو سب کو پتہ ہے کیا ہوا آج جو شہباز شریف نو مئی میں بار بار دھمکیاں دے رہا ہے تو چھوڑیں گے نہیں ابھی چوتھا دن ہے وہی روایتی تک لیں نو مئی کے کیس میں تحریک انصاف کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں خان کو زیادہ قید کس حضا سنائے وہ تو پہلے ہی چار مقدمات میں سنا دی چاندہ مزید رہنماؤں کو گرفتار کر کے نائل کریں گے اسی فیصد پارٹی تو پہلے ہی انہوں نے چھوڑوالی الیکشن نہیں لڑنے دیا طریقہ انصاف کو کیا نقصان پہنچا سکے نو مئی کا جو جواب تھا وہ تو عوام نے آٹھ فروری کو دے دیا اب اگر باز نہ آئے تو جس چیز سے خطر ہے کہ جس طرح ایم گیم کی تنا سوچنے پر لوگ مجبور نہ ہو دیکھیں کراچی میں ایک وقت آ گیا تھا کہ پولیس والوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی پیپلز پارٹی ایم گیم کے لوگوں کو ہاتھ لگا سکیں کیونکہ ایم گیم نے وہ پرومن اتجاج ترک کر دی وہ تنگ آ گئے تھے آج انہیں دیکھیں دوبارہ سترہ نشستے دے کے حکومت میں بٹھایا حالانکہ دو نمبر ایم گیم میں یہ لیکن کراچی میں جس طرح آج پنجاب پولیس تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے حلاقو خان اور چنگیز کے ان خوان کی فوج بنی ہیں اور بے گناہ لوگوں کو دن دہارے کیمروں کے سامنے ظلم و ستم اور تشہدد اغوا یا مار دیتے ہیں یا ان کے اوپر اف آئی آر ڈال دیتے ہیں پھر انہی کی اوپر اف آئی آر یہ خان کے پر امن پالیسی ہے با خدا کہ وہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا بھی آگے کر دیتے ہیں حقیقت میں خان کی جگہ اس وقت کوئی اور رہنما ہوتا ہے تو یہ کب کا اس طرح کی کیم کیوں بنی ہوتی لیکن خان صرف امن کی سیاست کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے تحریک گواہ ہے دیکھیں ظالم کا انجام جب بھی قریب آئے وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے یہ بالکل آپ حقیقت میں چراہ کو دیکھ لیں پڑ پڑانے بجھنے سے پہلے پڑ پڑات ہوتی یہ بوکھلات ہے ابھی شیر افزل کو روکنا پارلیمنٹ گیٹ پہ شندانہ کو پارلیمنٹ میں نہ داخل آنے دینا روکنے کی کوشش کرنا اسد کیسر نے جو آج کھل کے باتیں کی کہ تحریک انصاف چھوڑنے کا کہا گیا نئی پارٹی کا بنایا گیا سیف آس میں پرویس خٹک سے جسے نہ بنوائی اسد کیسر نے یہ دباؤ کمپنی کے نمائن اچھا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ دباؤ ڈالنے والوں کا نام بتاتے نہیں ان کا نام بھی بتائیں تحریک انصاف کے آنے والے رنما سے میری بات ہو اس نے کہا جی شدید تشدد ہوا میرے اوپر چار چار پانٹ پانٹ لوگ بے دردی سے مارتے رہے دو دو دن تو مجھے پتی نہیں تھا میں کہاں ہوں کدھر ہوں کس کال کال کوٹھلی میں مجھے ڈالا ہوا تھا اور اس بے دردی سے کھانا وہ نیچے سے جیل کی طرح چھوٹی سی کوٹھلی سے نیچے ڈال دیتے تھے صبح دوپہر شام کا نہیں پتا جلتا تھا اور روز کہتے تھے تحریکہ استحقام میں چلے جو استحقام پاکستان میں سارے گناہ معاف تمہارے پر کوئی کیس نہیں رہے گا میں نے اسے پوچھا مارنے والوں کو باہر چلا ہے کون اس نے کہا ہے وہ کالے کپڑا موہ پر پہن کے آ رہے تھے کالا کپڑا میرے موہ پر بھی کالا کپڑا پتا ہے کہ اب کون ہے معلوم ہے لیکن ان کے نام نہیں پتا یہی فرق ہے آج پاکستان اور ہندوستان میں آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آئے جگہ ہے ہندوستان کی آج ائر انڈیا کو دیکھیں ان کے پاس ساڑھے پانچ سو جہاز اور ایک سو بیس ارب کونوں نے بنا لیا دنیا میں اور ہندوستان دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ائرلائن بن کی وہاں صدر سے لے کے منسٹروں تک جو لوگ ان کی تعلیم اور قابلیت دیکھیں اور جب پاکستان میں ان سے کمپیر کریں یہاں یہ غدر مچی ہویا ہے وہاں دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے پاکستان کی 76 سال میں ایک ہی تاریخ میں شخص گلوبل سطح پر جو آیا وہ عمران خان اس کے علاوہ پاکستان میں دنیا کوئی نہیں جانتا کسی کو باہر عمران خان یہ ایک واحد شخص ہے جس کے دوستوں میں عرب شہزادے بھی ہوا کر بل کیٹس بھی تھے ہالی وڈ کے ستارے بھی تھے ریچرڈ برینسن جیسے لوگ تھے مکیش امبانی جیسے لوگ تھے عمران خان کے دوستوں کیا فیرس اٹھا کے دیکھیں یہ وہی لوگ تھے جن سے پاکستان کوئی فائدہ ہو سکتا ہے مایکروسافٹ کا بل گیٹس یہ ریچرڈ برینسن ہے یہ عرب شہزادے ہیں جو دستخط کروا کے خان کی وہ جرسیاں اپنے گھروں میں کمروں میں لگاتے تھے شاہی خاندان کے لوگ آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں آپ یقین کریں عوام اگر جانتی ہے تو عمران خان کو بریڈ فورڈ یونیویسٹی کے چانسلر اب تو اکسفورڈ یونیویسٹی کے چانسلر میں نام بھی اس کا نہیں اس کے علاوہ پاکستان مجھے ایک شخص بتا دی جسے باہر دنیا جانتی ہے نہیں جانتا کوئی بھی اور عمران خان یقین کریں جیل میں آتا وہ بھی امکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں ضرور جاتا اور یہ شادی بڑی اسی وجہ سے مشہور ہے اس سے ہندوستان کو کیا فائدہ ہوا ذرا سوچیں اس کے دوست مایکروسافٹ ایمازون ٹویٹر فیس بک یوٹیوب یہ سارے وہ ہالی وڈ کے ستارے لا کے ہندوستان کی انہوں نے پروموشن کی اس شادی نے آپ پورا بجٹ لگا کے ملک کو اتنا مشہور نہیں کر سکتے جتنا ہے اس شادی نے ہندوستان کو کر دیا پوری دنیا میں ہی بات ہو رہی ہے مبئی کی سڑکوں پر یہ گھوم کے پوری دنیا کو ہندوستان کے نقشے پر لا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو امن و امان دیکھو دیکھو یہاں آ کے انویسمنٹ کرو اور یہاں شادی پر نہیں بلایا گیا یہاں حکومت نے نے گھیر کے بڑے بڑے منصوبے بھی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشن ٹیلیجنس کے کروا لی ہیں اور یہاں سوشل میڈیا ہی بند کر دی آئی بھی بند کر دی پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی رشتہ اب نہیں ہے یہ جو طاقتوار لوگ ہیں باہر کے یہ انویسمنٹ کا تو چھوڑ ہی دیں پاکستان کا تو کرزہ امبانی کی بیٹے کی شادی میں شاید جو لوگوں نے پیسے پھینکے ہیں جو ویل جو اسے کروائی ہیں وہ اس سے کرزہ اتر جاتا یہاں بدقسمتی سے جو پچیس کروڑ کا دنیا کا کہنے کو پانچھوہ بڑا ملک ایٹمی طاقت رکھنے والا مضبوط فوج رکھنے والا مل حالت یہ انیس سو کیاسی سے ایک ہی خاندان سیاست میں قبضہ گروپ بھائی تین دفعہ چھوٹا بھائی دو دفعہ شہباز شریف پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں بیٹی حمزہ شہباز دو دفعہ وزیر اعلیٰ سمدی ساگڈار چار مرتبہ وزیر خزانہ باقی بھانجے بطیجیوں اور کنیزوں کی ایک لمبی ہی لائن ہے اور ان کے آگے دوستوں کی کو ہونے ذرا دیکھیں تاجی کھوکر ٹی پو ٹرکوں والا عزیر بلوچ عبد واکسر کچھے کے ڈاکو اور باقی انگریزوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی باقیات مظالم اور فاشی اور اریانی کی وجہ سے جب انہیں اوارڈ اور انتخابات بھی دے تو انہیں ملتی ہے مہوش حیات جنرل رانی کا نواسہ فخر عالم یا پرویز مشرف کی کوئی محبوبہ تمغے شجاعت تمغے امتیاز تمغے انہوں نے دیے بھی کن لوگوں کے ایک جس نے عمران خان کے قتل کی سازش کی آئی جی اسلامہ اکبر ناصر خان تمغہ شجاعت اسے دے دیا اور جو سب سے اچھا سب سے لچھا ڈی جی انٹی کرپشن سویل اسکر انکاؤنٹر سپیشل شباز شیف کا کلاس فیلو جس نے تحریک انصاف کے پندرہ رہنماؤں کو آمیر ڈوگر سمیت اٹھانہ بلکہ رہنماؤں کو ان کے گھر بار توڑے تحریک استحقام میں ڈالنے کی کوشش کی اور سب سے بڑے صحافی عمران ریاض کو گرفتار کی انٹی کرپشن کا یہ بند کیس ڈالنے والا اسے یہ نام میں کیا ملا تمغہ امتیاز اندازہ کریں دو سو سے زیادہ گھر تباہ کرنے والا پنجاب کے گلو بٹوں کی قیادت کرنے والا ذل شاہ کو شہید کرنے والا طیبہ راجہ کے بیان کی روشنی میں جو جیلوں میں ویڈیوز بنانے والے کے ماں با کو بھیجنے والا آئی جی کو نکلا ڈاکٹر عثمان ایوارڈ بڑے تمغے ان تمام افسران کے یہ حالات ہیں اب اسلامباد ہائی کورٹ میں دیکھیں تین کیسز چل رہے ہیں ایک افسر کے خلاف جو ہے وہ ڈاکٹر شینی مزاری کی گرفتاری جو ناجائز ہوئی غیر پروسیجرل میاں گل اصد سنیں ایک آڈیو ویڈیو لیگ کے جو ڈبابر ستار جس میں ڈی جی آئی بی ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمن پی ٹی اے اندازہ کریں ایسے ایسے لوگ کس کام میں اور آمیر فاروق اور محمود جانگیری وہ کیس سننے اس کا جس میں یہ عرفان نواز ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد اب ہندوستان میں دیکھ لیں صدر کون تھا مرمون سنگھ جیسے لوگ ڈاکٹر عثمان جیسے لوگ یہاں کون ہے زرداری جس کی کرپشن ہالینڈ کی سکولوں میں بچوں میں پڑھاتے رہے اور زندگی میں اگر کوئی کام نہیں کرنا تو زرداری جیسا کرپشن نہیں کرنی جیوسر وزا گلانی چیئرمن سینٹ لگانے ساری زندگی کرپشن کے دفاع میں ترکی کے صدر کے ایلیہ کے ہار سے لے کے سویس بینکوں کی کرپشن بچانے تک سارے الزامات اور آگے نواروں لاکھ کاکڑ انجیو بنا کے امریکہ سے پیسے لے کے بلوچستان کی تباہی بربادی میں بلوچ مسنگ لوگوں میں ساری ورداتوں میں شامل اس کا نام بھی چیئرمن سینٹ کے لیے آ رہا ہے اب شہباز شریف پیچھے وہ اس کا پتہ یہ سب کوئی ٹی ٹی ماسٹر مقصود چپلاسی سے لے کے ڈاکٹر ازوان اور خان کے وزیر آباد کیس کے جو انسپیکٹر کو راستے سے ہٹانے والے زرداری کے بیسی رومنی کیس سیان علی سارے اور پنجاب میں تو باسٹھ فیصد پنجاب ایک ایسی خاتون میڈم مینڈیٹ تھیف منسٹر کو دے دیا جس کے دامن میں آڈیو ویڈیو کیلیبری فانٹ کی جال سازی خاندان کی کرپشن بچانے عدالتوں میں جو بیانات توشہ خانہ سے تھر تھرات والے کھلونوں سے لے کے بی ایم ڈیو کی چوری گاڑیاں بھائی کی کرپشن کے فرنٹ مین چچا کی کرپشن کی باپ کے کرپشن کی اور گریلی زندگی میں اس نے جو کیا وہ تو آپ کو پتا ہے اپنا گھر بھی تباہ وہ میں نہیں دولانا چاہتا بچے کا کیا سرجریوں کے لمبی کتار نہ تعلیم نہ تجربہ اور اسیمبلی میں کون سارے بستہ علف کے بدماش یا پھر ذینی مریض سارے اسیمبلی میں وہ عورت کارڈ استعمال کرنے والی وہ دوزار اٹھارہ میں جس طرح گھناؤنا میڈیا کارڈ بھی استعمال ہوگا آپ کو اس عورت کا آپ نے سن لیا ہوگا انٹریوو جو کل پنجاب سوری خیبر بختوں اسیمبلی میں یا تو کوئی ممنوع اشیاء استعمال کرتی ہیں یا ذینی حالت ٹھیک نہیں جوتے دکھائیں شور مچ آئیں لیکن یہ جس طرح علی امین گنڈاہ پور کے پاس پہنچیں مقصد صرف یہی ہے کہ یہ عورت کارڈ گا وہ معاملہ اٹھایا جائے اب حکومت میں تنقید کرنی ہو تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں جب حکومت کی اگر کوئی بات کرنی ہو تو سنی اتحاد کہہ دیتے ہیں یہ میڈیا نے ایسی واردات اس وقت بنائی ہوئی ہے اور ان کا میں ذکر اسی لئے کہہ رہا ہوں ابھی دیکھیں محمود اچھک زہی پر جو سنی اتحاد اور تحریک انصاف کا صدارتی امیدوار تو اس کے گھر پر چڑھائی ہوئی میڈیا میں کوئی خبر نہیں آئی سیکیورٹی فورسز نے چادر چادر دواری کے تقدس کو پاہمال کیا وہ خان کے نظریہ پر کھڑا ہوا صدارتی امیدوار ہے اسے منشیات کیس میں اب ڈالنے ہی کوشی ہے اس وقت حالات بڑے سادس ہیں پاکستان میں انسانوں سے زیادہ درختوں کے حقوق ہیں شاید اندوستان نے بالاکورٹ میں اسی لئے دراک شہید کیا پتا تھا کہ پچیس کروڑ یہ طاقتوار لوگ انہیں بھیڑ اور بکریاں سمجھتے ہیں اسلامباد کے ایف نائن پارک میں درختوں کی کٹائی پر خود عدالت نوٹس لے رہی ہے شتوت کے درختوں کی کٹائی کرنی ہے سیڈی ایک عملہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی نہ کٹے اور یہاں انہیں احمد شاہ نظر نہیں آیا کل کا آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں جس طرح قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کے گرگے جس طرح مجرمانہ خاموشی پر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں دنیا اور آخرت میں اپنا انجام برا کریں گے جو صطیفہ دے کے چلے گے وہ تو عذاب سے بچ گئے اب جو رہ گئے ہیں انہیں بھی اللہ حدایت دے لیکن شہباز شریف کا آج حلف ہے پہلا دن اور آپ یقین کرے پہلے دن ہی وہ گنجی جو ہی بال مڑائے اور سر پر رولے پڑے آگے انشاءاللہ انجام آپ ان کا ساتھ ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا دوسرے وی لاغ میں بہت ساری خبریں ہو رہے ہیں آج لی امین گھنڈاپور کی ملاقات بھی ہے اس پہ ہی بات کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ